سال کسان آندولن سے جھاب گیا کا پیٹلاوت بلوک سب سے زیادہ پربابت رہا تھا لیکن اس بار آندولن کے دوسرے دن پیٹلاوت سمیت آس پاس کے علاقوں میں حالات سامانی ہیں لوگوں کو بازار میں روز مرہ کے سامان آسانی سے مل رہے ہیں حالانکہ ابھی بھی لوگوں کو اس بات کی عشنکہ ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات مشکل ہو سکتے ہیں زیادہ تر لوگ کسان آندولن کے پکش میں نہیں ہیں لیکن وہ کسانوں کی سمسیہ کو بھی حل کیے جانے کی طرف داری کر رہے ہیں سبجی کی مہترہ پہلے سے کم ہوئی آنا اور بھاؤ بھی بڑھنے لگے ہیں تو یہ آندولن لمبا کھیسنے سے دکتیں آرہی سبجی کی آبت میں دکتیں آرہی ہیں عام آدمی کے لئے سمسیہ بڑھ جائے گی کافی سمسیہ بڑھنا ہے کیونکہ روٹین کی چیزیں دیلی کی سبجی وغیرہ کا بھاؤ بڑھتا ہے تو لوگوں کو دکتیں آئے گی دو دوگرہ سبجید مل رہی ہے باقی آنے والے سمائی میں اگر تھوڑی سمسیہ ہوئی تو ان سب چیز کی قلت ہو سکتی ہے پانچ دو چار دن میں دیوے 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 ہر چیز کی قلت بڑھ سکتی ہے باقی ابھی تو مل رہی ہے کلال اگر دستاری تگر چلتا رہا کسان آندولن تو عام دلتہ ذاتی فرشان ہوگی سبجیوں کے بھاؤ بھی بڑھنے کی سنبھونا پوری پوری ہے اور کسان آندولن کے بیچ جابوا زلے کے پیٹلا ود بلوک میں یوہ کسانوں نے گاندھی گری کا راستہ اپنایا ہے یوہ کسانوں نے سامدائک سواستے کے اندر پر جا کر مریضوں کو دودھ اور پھل باتے نرسل کسان آندولن کے پہلے دن اپنی مانگوں کو لے کر کئی جگہ کسانوں نے سبجیوں اور دودھ کو سڑک پر فینک دیا ایسے میں یوہ کسانوں نے آندولن کاریوں کو سندیج دیتے ہوئے مریضوں اور غریبوں کو پھل ماتنے کی پہل کی ہے یوہ کسانوں کی پہل سے مریض اور ان کے پریجن خوش ہیں سلاس کے کے اندر پربندھن نے انہیں بدھائی دی ہے ویروت پردرشن کر رہے کسانوں نے اچھے تدام نہیں ملنے تک فصل کو بازار میں نہیں بیچنے کی چیتاب نہیں دی ہے ساتھی بوپال کے کرون سبجی منڈی کا جائزہ لیا زیب